موسیقی 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 میں لگائیں اور آپ کا جو بول ہے وہ اس دریکشن میں لگائے اس طرح نہیں ہو کتا تو دو باتیں تو کلیر ہیں ایک یہ کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ریسٹ کی حالت میں پڑا ہونا چاہیے اور اس پر کوئی فورس لگائی جائے تو ہی وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اور تبدیل کی سمت میں کرتا ہے تبدیل جسم اس سمت میں کرتا ہے اپنی پوزیشن یا اپنی حالت کو جس سمت میں آپ اس پر فورس اپلائے کرتی ہیں اسی طرح جو مختلف راکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ جب ایکسٹرنل فورس دیتے ہیں ان دا فارم آف گیسر تو ہی وہ جو ہے آپ کا روکٹ اےر میں فلائے کر پاتا ہے آپ نیچے سے گیسر کو بند کرتے ہیں ایکسٹرنل فورس کی صورت میں اور اس فورس کی ڈریکشن میں جو ہے آپ کا روکٹ ہے وہ اپر ڈریکشن میں مومنٹ شو کرتا ہے اس چیز کو ہم لوگ نیوٹن فرس لوگ کہتے ہیں یعنی کی نیوٹن نیوٹن نے لوگ ڈسکاور کیا تھا تو اسے نیوٹن کا فرس لوگ کہہ دیا گیا ہے اسے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیوٹن فرس لوگ نیوٹن فرس لوگ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جسم ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ پر ہی پڑا رہے گا جب تک کہ آپ اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگائیں اور جیسے ہی آپ اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس ایف اپلائے کر دیتے ہیں تو جس سمت میں بھی آپ آپ وہ فورس ایف اپلائے کرتے ہیں اسی ڈریکشل میں آپ کی جو وہ بوڑی ہے وہ ڈسپلیز کر جاتی ہے مومنٹ شو کر جاتی ہے اس چیز کو ہم لوگ نیوٹن کا فرس لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ اب نیوٹن نے آپ سے پہلے لوگ میں یہ بات بھی کہیں کہ جو ہر جسم ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پر لیجئے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی فرنڈ آکے یا آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں فرس کر لیجئے آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور بلکل ریسٹ کی حالت میں آپ ذرا نہیں ہل رہے بس ہی جگہاں کھڑے ہوئے ہیں اور بیکورٹ سے آپ کی کوئی فرنڈ آکر آپ کو پوش کرتی ہے تو آپ آگے کی طرف موف کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی فورس لگائی اور اس فورس کے تحت آپ جو ہیں وہ فارور ڈریکشن میں موف کر جاتے ہیں لیکن فارور ڈریکشن میں موف کرتے ہوئے آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک ایسی ability ہوتی ہے ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو آپ کو آگے موف کرنے سے روکتی ہے یعنی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کنڈکٹر کے اندر کنڈکٹر کے اندر جب ہمیں ایک run flow کروانا ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہنڈرنس ضرور پروڈیوس ہوتی ہے اور ہنڈرنس جو رکاوٹ ہے یعنی کہ resistance کچھ نہ کچھ تو پروڈیوس ہوتی ہے ہر وائر میں ہر electricity appliances میں کچھ نہ کچھ جو جیسے کہ آپ کا اگر electric bulb لے لیا جائے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ resistance ہوتی ہے یعنی کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ resistance ہوتی ہے similarly جب کسی body پر فورس لگائی جاتی ہے حتی کہ اگر آپ کی car ہے car پر بھی فورس لگائی جائے تو اس کے اندر ایک ایسی خاصیت ہوتی ہے ایک ایسی ability ہوتی ہے جو لگنے والی فورس کو oppose کرتی ہے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ بھو ہی مجھ پر فورس مت لگا میں جس حالت میں ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو یعنی کہ وہ اپنی حالت کو وہ اپنی state کو جو ہے وہ stable رکھنا چاہتی ہے اس میں کوئی change نہیں لانا چاہتی اور اس condition کو اس چیز کو کہ وہ کونسی ability ہے اس ability کو ہم لوگ انرشیا کہتے ہیں انرشیا کسی بھی باڈی کی وہ ability ہے جو اس میں change کو resist کرتی ہے یعنی کہ کسی بھی باڈی کے اندر produce ہونے والا جو change ہے اسے oppose کرتی ہے اس جس کو ہم لوگ انرشیا کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انرشیا ہوتا ہے نا یہ انرشیا کسی بھی body کے جو میس ہے اس کی بھی measurement کرتی ہے کہ آیا کہ کسی body میں کتنا میس ہے ظاہر سے بات ہے جسنا کسی body کا میس زیادہ ہوگا اتنی ہی انرشیا اس میں زیادہ ہوگی نا وہ اتنے ہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں اس لگنے والی force کو زیادہ oppose کر سکتا ہوں یا اگر اس کا میس کم ہوگا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں اس لگنے والی force کو کم oppose کر سکتا ہوں اسی طرح جب نیوٹن نے اپنا پہلا لوگ بتایا تو اس کے بعد ایک نیا سوال ہے پروڈیوس ہو گیا اور فورس سوال یہ تھا کہ جب ہم کسی جسم پر لب سے یہاں پر ہمارے پر ایک ball پڑی ہے اس کے اوپر ہی ہم لوگ ایک force لگاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم کا جو میس ہے وہ کتنا ہے جو ہم جس بوڈی پر بوڈی پر force لگانے جا رہے ہیں وہ بوڈی کا میس کتنا ہے اس کا weight کتنا ہے اس پر کتنی force apply کی جائے کتنا input دیا جائے کہ وہ جو ہے جسم آگے کی طرف movement شروع کر دے جب بھی آپ کسی جسم پر force لگاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ force ہمیشہ اس کے وزن کے برابر لگاتے ہیں یعنی کہ تب بھی تو کوئی بوڈی موو کرتی ہے نا let's say اگر یہ ball ہے اس پر آپ force لگاتے ہیں اور اتنی force لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر یہ rubber کی ball ہے تو easily move کر جائے گی لیکن اگر آپ بہت کم زور ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی ball دے دی جائے جو کہ iron gear اور اچھی خاصے بھاری ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو بہت زیادہ force لگانی پڑے گی اور آپ کو یہ کیسے پتہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ force لگانی پڑتی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی بوڈی پر force لگائی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کے وزن کے equal ہوتی ہے طب ہی تو ہم کہتے ہیں cap is equal to w is equal to mg یعنی کہ جو force ہوتی ہے وہ اس جسم پر لگنے والے وزن اس جسم کے جو وزن ہے اس کے برابر ہوتی ہے پھر نیوٹن نے یہ کہا کہ جب بھی کسی جسم پر force لگائی جاتی ہے تو وہ جو force ہے وہ اس جسم کے acceleration کے لیے directly proportion ہوتی ہے یعنی کہ مجھے اس چیز کو اس طرح سے بتانا چاہیے کہ جب آپ force لگائیں گے کسی جسم کے اندر تو ظاہر سی بات ہے یہ جسم یہاں سے یہاں موف کرے گا تو اس میں velocity بھی produce ہوگی اس میں acceleration بھی آئے گا اور time کا ذکر بھی تو اس میں آئے گا ہی نا کیونکہ جب بھی کسی جسم پر force لگائی جائے گی تو جسم تو موف کرے گا اور جب بھی کوئی چیز موف کرتی ہے تو اس میں velocity بھی آتی ہے speed بھی ہوتی ہے اور ان کی different categories ہوتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی velocity کسی ہی interval میں change ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں acceleration produce ہو گیا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو acceleration produce ہوا ہے اس body کے اندر ہماری لگائی force سے وہ acceleration جو ہے وہ ہماری لگائی force کے directly proportion ہوتا ہے یعنی کہ جتنا آپ force لگاتے ہیں اتنا ہی اس میں acceleration produce ہوا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ایک سمپل سے گلاس کو آپ میں force لگانی ہو تو اس میں تھوڑا سا acceleration produce ہوگا اسی طرح اگر آپ نے کسی car کو موف کرانا ہو تو car جو ہے وہ بہت بڑے سائز کا ایک جسم ہے تو اس میں زیادہ acceleration produce ہوگا اب دوسری بات یہ کہ acceleration produce ہوا ہے یہ لگنے والی force کے تو directly proportion ہے لیکن یہ اس کے محض کے انورسی proportion ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب چھوٹے سے جسمیں acceleration produce ہونا بہت آسان ہے اور کوئی بھڑے جسمیں جسے کہ car وغیرہ میں acceleration produce ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی چیزوں میں جلدی سے acceleration آ گیا اور بھاری چیزوں میں تھوڑا سا مشکل لیکن جو ہلکی چیز تھی اس میں acceleration جیسے ہی جتنی force لگائے گی اتنا ہی acceleration produce ہوا لیکن یہ جو acceleration ہے force کے تو directly proportion یعنی کہ اگر 2 آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیر کا جو ہے آپ کے پاس acceleration produce ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے 2 نیوٹن کی ہی force ہی ہو لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر میٹر پر سیکنڈ سکیر کا ہی acceleration produce ہے جیسا کہ یہاں پر ہے لیکن اس situation میں آپ کا جو میٹر پر ہے ہو سکتا ہے وہ 1 by 4 ہو ہو سکتا ہے 1 by 8 ہو یعنی کہ اس کی change ہونے کی different types ہیں categories ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ chance ہے کہ وہ different ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی different ہے یعنی کہ آپ کا acceleration جو ہے وہ آپ کے میٹر کے ساتھ انورٹلی ریلیٹڈ کرتا ہے اب اگر میں اس طرح سے کہوں کہ acceleration دیکھا جائے تو اس ایکوئین میں بھی directly proportion ہے fk اور یہاں پر inversely proportion ہے bk اسے inversely proportion ہے mk اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا جو acceleration ہے وہ directly proportion ہے fk اور inversely proportion ہے mk تو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں اور اس سے میں ایکوئینسی کہہ دیتی ہوں اب اگر مجھے پرپورشنالٹی کا علاج جو ہے وہ سیمبل ہٹانا ہو یعنی یہاں سے مجھے پرپورشنالٹی کا سیمبل ہٹانا ہو تو مجھے اس ایکوالس کے بعد کوئی نا کوئی constant apply کرنا پڑے گا تو یہاں پر کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ e equals to 1 f divided by m تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ میرے پاس e m is equal to f آ جائے گا one multiply by f is equal to f آ جائے گا تو f is equal to m a آ جائے گا اس چیز کو f is equal to m a کو ہم لوگ newton کا second law کہتے ہیں یہ ہمارے پاس second law ہے newton کا newton کا second law یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جساں جساں میں جو force لگائی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کے acceleration اور اس کے ملس کے جو product ہے اس کے بھی equal ہوتی ہے اور دوسری باتات اسے اس طرح سے بھی relate کرتے ہیں کہ کسی بھی جسم میں force کی لگنے سے جیسے کہ اس بلوگ پر یہ والا جو person ہے وہ force لگا رہا ہے تو force لگا رہا ہے اس کے ملس کے equal force لگانے سے اس کے اندر acceleration produce ہوتا ہے جو کہ لگائے گئے force کی تو directly proportion ہے but اس کے میعض اور جساں ہمیشہ اسی direction میں move کرتا ہے جس direction میں آپ force apply کرتے ہیں تو یہ newton کے دونوں law تھے newton کا first law یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم جو ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے rest position میں جب تک اس پر کوئی force نہ لگائے جائے اور پھر newton نے یہ کہا کہ میرا دوسرا قانون یہ کہتا ہے جو force آپ اس پر لگا رہے ہیں وہ اس کے وزن کے برابر ہوتی ہے اور جو force لگاتے ہیں آپ اس body پر اس force کے لگانے سے acceleration produce ہو جاتا اس جسم کے اندر چونکہ وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور حرکت میں آنے سے جو اس میں acceleration آتا ہے وہ لگائے گی force کی directly proportion اور mass کی inversely proportion ہو جاتی ہے تو یہ newton کی پہلے دو laws تھے جن کے بارے میں ہم لوگوں نے آج پڑھا آئے